اے پانی کم ہو جا پانی کم ہو گیا سبحان اللہ یہ طاقت پانی پر کم جا گوہ سے آدم کا دستگیر آدم کا پھر کا اور کم کروں کا ہاں گوہ سے اور کم کر دیجئے میرے گوشہ اپنی اپنی چھڑی مبارک دریہ ججلہ کے پانی میں ڈالی اے پانی کم ہو جا اور پانی کم ہو گیا سبحان اللہ یہ ہے کرامت لیکن جب گوہ سے آدم پڑتا ہر با گئے جب دخان آتا گوہ سے آدم کی بارگیں کرم میں آتے اور سیکھ محمد رحمت اللہ تعالیٰ عرطہ حرما گئے اس وقت دخان آیا سب لوگ گوہ سے آدم کی بارگیں گئے یہ پیرو کی پیرو سنجمیت کرم کرتا یہ تو گوہ سے آدم کی کبر پاک سے آواز آئی دستگیر آدم کی کبر پاک سے یہ لوگو تم جاؤ سیکھ محمد کی بارگائی میں اور کہنا گوہ سے فرمایا ہے کہ دریہ دریہ کا پانی اپنے سینے ملے کہو سبحان اللہ تو پان آیا پانی آیا دریہ کا پانی سب لوگ گوہ سے محمد سیکھ محمد رحمت اللہ تعالیٰ حدد کرم فرمائیے اور قسم فرمائے اس پانی کی خبر آپ نہیں دیئے ہماری مشکل آسان کی دیئے تو سیکھ محمد خبرا رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کبر پاک سے آدھی اے دریہ ججلہ کا پانی میرے سینے کا در آگا سبحان اللہ آج بھی وہ پانی ان کے مجار کے اندر ہے آج بھی لوگ پانی والے بابا کہتے ہیں لیکن یہ ان کی کرامتیں وہ پانی میں کیا؟ کہ جو بھی پانی پیئے گا بیمار ہوگا اللہ اسے صفات آخر سبحان اللہ سیکھ محمد رحمت اللہ تعالیٰ تو ان کی کرامتی وہ سے آدم نے ظاہر کی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد یہ کرنی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو ایک کا دست مولا علی مسکر قصہ کو پوچھا رہا ہے امیر کیسے بڑھ اللہ کی راہ میں دیکھتے تو امیر بن جا ہوگی مولا کی راہ میں تو امیر بن جا ہوگی تو میں بسرا بھی گیا جہاں خانہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ وہاں بھی موقع ملہ یہ مولا علی اس کی پرشاہ کے پہلے خلیفہ ہے ان کے ٹھیک سامنے کی عبادت گاہ ہے پانچ سو پرس کی پراؤں جہاں ملغان دین عبادت کرتے ہیں لیکن آپ نے ماں رابیہ بسری کا نام سنا ہوگا ماں رابیہ بسری اپنی حیاء کی زندگی میں خانہ بیٹی ہوئی اور پوچھا کچھ گھر پہ ہے کہا ماں ایک روٹی ہے ایک کہا فقیر کو دے دو کیا کہا فقیر کو دے دو تو خانہ گئی فقیر کو دے دی روٹی ماں رابیہ بسری کہ بارگاہ کرم میں ایک سکس آیا کہ ماں رابیہ بسری اللہ کی نام پہ دے دو خانہ با دیکھو کچھ ایک کھانے کا دیکھا کا نہیں ہے کہ بیٹھ جا تھوڑی دے 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 دستک دی کہ کون کہ مالک کے بیجائے کہ کیا ہے کا روٹیاں لے کر کہ کتنی ہے کا پانچ کہ یہ میری نہیں ہے کیا کہ یہ میری نہیں ہے جا وہ چلا جس کو بھوک لگی ہو اور گرم روٹی ہو اور آپ کو کے سامنے بھیج دے تو کیا ہوگا ہم جان مبارک ہوتا ہے جب آگری رمائے ہوتی کھانا سامنے ہوتا ہے کم فانگی سا بھجان پھوڑے ہم لکمہ اٹھا کیا کبھی پانی اٹھ پیئے گے سوچتے ہوتے کہ میری جود کوڑنگ پیئے گے تمنا ایوبرتی ہے وہ سخص فقیر بکا تھا تجھ کے دل میں تمنا ہو گئی ہے کیا ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن اللہ کے ولیان مارا وسلم تھوڑی دیر ہوئی کون کا مالک کے بیجے کیا ہے کا روٹی کا سام کہ یہ میری نہیں ہے وہ آدمی دیکھ سوچتا ہے کہ اگر ایک روٹی مل جائے لیکن نہیں میری نہیں تھوڑی دیر ہوئی دستر قوم کا مالک نے بھیجا کب کیا لے کر روٹی کتنے کا دستر بھیجیے دیکھو کہو سبحانہ اب دس آئی اس آدمی کو دی جاؤ حقیر کو دس کھانا کہو سبحانہ اس نے کہا مائی میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ پانچ آئی تو آپ نے منع کر دیا ساتھ آئی آپ نے منع کر دیا دست آئی تو کہا آپ یہی آدمی آگا کہ یہ آدمی نہیں فرستہ تھا اور رب کا وعدہ ہے کہ جو ایک دے گا اسے دستہ حرما ہوگا اللہ نے دست اور میں سودا کیوں کم لے اس لئے اللہ کی راہ میں ایک روٹ لئے اللہ نے دستہ حرما ہوگا جاؤ لے گا تو یہ ہے سکھاوک ایک کا دست کبھی دیکھا تو پرائی کرو صبح صبح ایک روٹی کسی کو دے تو انشاءاللہ سنگتے ہیں ملاتے حنوبہ ہوئے کیا اب ایک بات کبر کی بات آئے تو اس لئے پڑی اللہ حبہ صلی اللہ صلی اللہ محمدی والا محمدی والا محمدی والی وشحابی ولی اپنی کبرہ میں حیات کیا ولی اپنی کبرہ میں حیات ہے ہمارے تو اکثر کبرستان جائے کرتے ہیں موز سے لوگ نہیں جاتے کبرستان جائے کر ماں باپ کی رو راہی ہوئے اندر سفیان اسی سکسیت تھے کہ اپنے باپ کی کبر پہ جائے کرتے ہیں اب یہ حدیث صریح ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی کبر پہ جائے گا اللہ سبحانہ ہاں جو عمرے کا سواب چار چار لاکھ دیکھر چار حد کے لئے جاتا ہے لیکن باپ کی کبر پہ جانے کا اس کی توفق نہیں ماں کی کبر پہ توفق نہیں بتانا یہ کہ ماں باپ کی کبر پہ جائے کرو کیا ملے گا صلاح جس طرح دنیا میں اس کا حق تھا کیا کپڑے دینا کھانا گھلانا حق تھا اور ماں باپ جب بچے آتا تو بچے کو دیکھ کے دل بار بار ہو جاتا ہے ماں باپ کے دل کو قرار مل جاتا ہے سکن مل جاتا ہے اسی طرح انتقال کے بعد کی حق ہے کہ ان کی کبر پہ جاؤ تاکہ یہ تمہارے میں دعا کرے اور جو حاجت ہو ماں سے کہو ماں میرا خلاح کام نہیں ہوتا ماں اپنی کبر پاک سے دعا کر دے کہ اللہ قبول عطا حرم سبحان اللہ ہاں ایسا نہیں حضرت ذلکھائی ہو ماں 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 گنگار بھی ہے اللہ اس کی دعا رضا نہیں کرتا یاد رہا ماں 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 اگر انتقال کبر پہلے سفیان پہلے کبرستان جاتے پہلے نہیں گئے تو ایک سخص خواب میں اور دوسری روایت یہ ہے کس سے سفیان نے خواب اپنے اببا کو دیکھا اور کبرہ پہ گئے اور پاکیہ پڑا واپس آئے پھر خواب میں آئے کہ ابا حضور میں نہیں گیا تھا آپ نہیں آتا تھا آپ جاتے کہا ہاں جب تو گھر سے نکلتا ہے اور اسلام علیہ کبرہ سلام پہ رواب بیتا حرمات میں ہی نہیں میرے جو پڑوسی ہوتے ہو کے دیکھو تمہارا بیٹا آرہا یہ بھی خوشی بناتے ہے اور آقا کا حال تو یہ تھا کہ جب کبرستان جاتے یہ کہتے اسلام کا حلی قبر تو قبر علی سلام پہ رواب بتا رہے مصبت آئی یا رسول اللہ تو میرے آقا تمہاری مدد کر تو ماباب کی کمر پہ جایا کرو تاکہ ماباب کی رولاتی ہو جائے درست سلام پہ بات سلام اللہ سلام محمد وآلہ علیہ سلام محمد وآلہ وآلہ بارک ولی جندہ ہے ولی جانتے ہے سیخ مارو رحمت اللہ ان کا ایک مدد اوپر ایک نیکی ہو رہی ہے تو نامی وآلہ سلام ماب کو مارے ساتھ لے الہاج سر سور آج کاری گجرات اللہ مولانا سے سلام ماب نام رہی تو حضرت ایک اور مدد چلیے تم سب پہلے یہاں ہاتھی آؤ کے نیچے گئے وہاں ایسے مجھرا ہے اور یہ گئے چھوٹا گئے پرانا تو وہاں کے کھا دی تھے انہیں کہ یہ جو ہے جب پیروں کے پیر روشن جمیر غوث آدم دسگیر حیات تھے تو خود غوث آدم دسگیر کمرستان میں آتے پہلے چپل اتانتے اور پھر اس جگہ پر حجی دیا سبحان اور اسی گیٹ سے آیا کرتے تھے کیا اسی گیٹ سے آیا کرتے تھے وہ سیک معروف رحمت اللہ تعالی تعالی یہ کہا کہ ان کی حیاتی زندگی میں اللہ 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 کا ذکر کرتے اگر وقت سب ہی آتا ملاقات نہیں کرتے کوئی امیر آتا ملاقات نہیں کرتے ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتے لیکن بڑے ہوئے ہے ایک منہ نہیں گنے گار تھا مولنے میرے دسیا کار تھا جب بھی حجر کے ادھر سے نکل تھا فورا نکل جاتا کبھی ملاقات کے لئے نہیں آتا تھا کیا بجرگان یہ دن کی بارگا میں جایا کرو صرف عالم کا چیرہ دیکھتے اللہ تمہار فرشتہ بیٹا حرما دیتا سمحان اللہ یہ بھی بات ہے جہاں آیا کرو اس طرح آپ یہاں سے گھاٹے مارتا سمدر کی طرح اسی طرح ایسے فرشتے ہیں جہاں ذکر خدا ہوتا بلاتے آؤ جس چیز کو ڈھون دیتے آؤ خدا کا ذکر ہو رہا اور پھر اللہ کی بارگا میں جب پٹے گئے رب خرمہ کہاں سے آ رہے اللہ کو سب معلوم رب کو سب معلوم مال کو سب معلوم کے اے اللہ پھلا بھٹی ٹوری واری پر اتنے لوگ دماغ تھے کیا بھانگ رہے تھے مولا یہ کہ جنت عطا ہو جاؤ جنت کو دیکھئے کہاں نہیں دیکھتی اور دو جگ سے پناہ مل جائے تو اللہ ہر بات گوا ہو جاؤ ان کے خڑے ہونے سے پہلے گناہ کو معلوم رما دیا گناہ معلوم ہوتے جہاں درود پڑھاتے جکر خدا ہوتا ہے جہاں نبی کا جکر ہوتا ہے عبادت اور جہاں ولی کا تھا دیکھا کہ مولانا مستق ذکر کر تو کیا ان کا دور دراز تھا آکے بیٹھ گیا کام کے لئے آیا تھا تو رب فرما کہ میں نے اسے بھکس دیا تو بھکس اس کا فرما لے کر تم جاؤ گا یہ حدیث شریف ہے لیکن شیخ ماروح کی بات سنی آ باہر آگئے میدان میں اللہ اللہ کرتے تھے وہی بنے کا سخت نکلا کہ ادھر آ آیا بیٹھ گئے میرے بیفی کیوں نہیں آتا بیخ حضرت میں بنے ذار پاکی ہو اس لئے ڈڑھتا ہو تو کہا توبہ کر لے کیا کہا توبہ کر لے کہا توبہ کر و کہا دھنت مل جائے اللہ جو بولے سو کر دیتا ہے ہاں بولے سو کر جنت دیتا ہے چند دن ہوئے کوئی گنیگار شخص انتقال کر تو سیخ معروف رحمت اللہ تعالی کے مرید خواب میں دیکھا جنت کا لباس پہ نہ ہے تاج پہ نہ ہے کہا تو گنیگار تھا سیا کار تھا جنت کار کیسے بن گیا تو حجرت نے حرما تھا اور مجھے مسکرہ کے دیکھ لیا تھا اللہ جنت عطا حرما دی تو ولی مسکرہ جن اللہ جنت عطا حرما بھی عطا بتانا یہ ہے کہ میں تو میرے وقت کے ساتھ آیا تھا دس میں پانچ سو میں بس جوا ہی جو کھڑا ہے اسے تو قبول عطا حرما آپ پر دعوان حلا پہ حرما